السلام علیکم دوستو کیا آگئے ٹھیک ہے دوستو ایک یو پی ایس کا مادول ہے چھے جمع چھے اور یہ پنجتہ رینڈ پنجتہ لگے میں اس کے اندر ایف ایڈی ٹھیک ہے ان کا نمبر ہوتا ہے کسی میں اسی این سبتر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کی فیوز جلے تھے ہم نے اس کو بنا دیا ٹھیک ہے پہلے میں نے اس کو بنانے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کیسے لگتے کیسے بناتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اپنے مادول کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کی کی جانے میں ٹیسٹنگ کے مادول ہمارا بالکل اوکے یو پی ایس کے اندر لگائے بغیر ٹھیک ہے آج میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کیسے اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہیں پہ سارا کچھ پتہ لگ جائے گا اس کا کہ آپ کا مادول صحیح ہے خراب ہے آپ کو دوبارہ یو پی ایس میں لگانے اکثر لوگ یو پی ایس کا مادول دوستو بنا لیتے ہیں پھر وہ یو پی ایس کے اندر چیک کرتے ہیں لیکن مادول صحیح نہیں بنا ہوتا یا تو اس کی ایف ایڈی یہ دوستو اگر آپ یہیں پہ اس کی ٹیسٹ کر لیں اس کو صحیح طریقے سے تو آپ کو یہ دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں رول سے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبانا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ہماری پہلے ملے اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا دوستو آپ یہاں ملٹی میٹر ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میٹر میں نے لگا دیا آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے دوستو آپ نے میٹر کو بزر پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے بزر پہ رکھ کے آپ نے اس کا شارٹ چیک کرنا ہے دیکھیں لیکن دوستو یہ اس کا ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا گیٹ ہے یہ اس کا ڈرین ہے یہ اس کا سوڈس ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بزر پہ لگا کہ اس کو دیکھنا کوئی ایفڈی شارٹ تو نہیں ہے دیکھیں آپ نے اسے کالی پراد ڈرین پہ لگانی ہے لال جو ہے نا آپ نے اس کے سورس پہ لگانی ہے یہ نہیں ہے آپ میں دون طرف سے اسے چیک کرنا ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں چیک کر رہا ہوں اس کو بھی آپ چیک کر رہے ہیں دیکھیں بزر نہیں بجا اب میں آپ کو دوستو اس کی ٹیسٹنگ جو بتا رہا تھا کہ آپ کو یہیں پہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا معدول خراب ہے نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈائیوڈ کی رینج پہ کر دینا ہے یہ دیکھیں ڈائیوڈ کی رینج پہ آئی گا یہ دیکھیں آپ کو اگر میٹر نظر آ رہا ہے پھر آپ نے ایک بار اس کی ویلیو چیک کرنا ہے دیکھیں دوستو ایف ایڈی کی ویلیو ہوتی ہے چار سو پچھ چوبیس چار اور یہاں آپ لگائیں گے تو الٹا کر کے تو دیکھیں آپ کو یہ کپسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے یہ اس کے وولٹ آگے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے کرنا ہے کیا یہ کالی پرارڈ جو ہے نا آپ نے یہ دیکھیں یہ نفی کے اپر لگانی ہے کیونکہ یہ پیوس کے ساتھ لگی اور یہ لال والی پرارڈ دوستو آپ نے بیس ون بیس دو کے ساتھ لگانی ہے دیکھیں میں بیس ون کے ساتھ لگاتا ہوں آپ کو میٹر پہ دیکھیں یہ دیکھیں ستوہ سو پچھ جو بھی ریڈنگ آئے گی دیکھیں دوستو ریڈنگ ایک جیسی آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے دوسری بیس کے پر لگانا ہے جو بیس کے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والے دیکھیں ٹھیک ہے اچھا دوستو اب آپ میں کیا کرنا ہے یہ جمالی پرارڈ جو ہے نا آپ نے دوستو اس نفی کے پر رکھنی ہے اب آپ نے دوبارہ بیس ون پہ لگانا ہے آپ میٹر کو بھی دیکھتے جائیں دیکھیں دوستو ایک ہزار پچاس ٹھیک ہے ایک ہزار پچاس کے ریڈنگ بتا رہا ہے دوسرے پہ آپ نے لگانا ہے ایک ہزار ترہ پن یہاں چالیس بھی ہو تو دوستو ٹھیک ہے اگر دوستو یہاں آپ میں جمع کی پرارڈ لگائیے نفی پہ اور یہ بیس ون پہ لگائیے یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں بیس ون پہ لگائیے دیکھیں یہاں آپ کو ریڈنگ ملے ایک ہزار پچاس یہاں آپ کو ملی ریڈنگ ملے تیرہ سو یا ایک ہزار پچاس سے کم یا نو سو یہ سمجھ لینا آپ کا مدول مدول میں مسئلہ ہے یہ اس کا چیک کرنے کا دوستو طریقہ ہے فائنل یہی پہ چیک کرنے کا ٹھیک ہے آپ نے ایسے چیک کرنا ہے دیکھیں میں پھر آپ کو سمجھا دوں یہاں آپ کو ریڈنگ برابر ملنی چاہیے جس پوائنٹ پہ آپ کو بیس کے پوائنٹ پہ کم ریڈنگ ملے اس سائٹ کی آپ نے ایف ایڈی چیک کرنی ہے وہاں کوئی ایف ایڈی خراب ہوگی یا زینر یا آپ کا کوئی ٹرانسسٹر خراب ہوگا یا آپ یار رکھ لیں یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے نا اس سے آپ کو آسانی سے ہر چیز کا پتہ لگ جائے گا میں پھر آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں جمال یہ آپ نے نفی پہ لگانی ہے یہ دیکھیں ایک ہزار اکاون ایک ہزار تریفن کوئی مسئلہ نہیں ریڈنگ بلکل برابر ہے ٹھیک ہے اگر سو اس میں ریڈنگ کا یعنی نو سو کچھ ہے اور ایک طرف ایک ہزار ہے تو آپ کا مہدول ابھی خراب ہے آپ اس کو لگائیں گے یا تو یہ اس کے ایف ایڈی جل جائیں گے یا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا دوستو یہ اس کا چیک کرنے کا طریقہ تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھا دیا باقی اس کی ریپیرنگ کے پر میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی اس کو کیسے لگائے جاتا ہے ٹرانسسٹر کیسے چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو جب بھی آپ مہدول بنائیں اگر آپ کی ایک سائٹ جل گئی ہے تو آپ نے اس کا یہ بینر ڈائیوڈ یہاں پہ بارہ وولڈ کا بھی لگا ہوتا ہے نو کا بھی پندرہ کا آپ نے یہ بھی تبدیل کرنا اور یہ ٹرانسسٹر لگاویس سی اٹھارہ پندرہ سی نو سور پنتالیس آپ نے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ